اسلام علیکم کیا حال ہے سب کا ہم ٹھیک ہیں آج میں چنے کی ڈال بنا رہی ہوں اور چنے کی ڈال میں نے جو ہے ایک پورا کپ لے لیا ہے یہ مگ ہے اور ایک جو ہے آدھا میں لوں گی تو اس کو میں نے پانی جو ہے ٹھنڈا ڈالا ہے اور اس کو میں بگو دوں گی کام مز کام چار سے پانچ گھنٹے کے لیے بگو دوں گی تو ابھی میں اس کو ناپ کے تو اس کو میں ڈال کے اور پانی ڈال کے تو اس کو میں چھوڑ دوں گی یہ دیکھیں ابھی میں نیم گرم پانی آپ ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے پانی تھنڈا ہی ڈالا ہے اور اس کے بعد دیکھیں یہ چار پانچ گھنٹے کے بعد ڈال کا یہ کلر ہو گیا ہے اور اس کو ابھی میں نے دو گے تو ڈال کو ریڈی کر کے رکھ لیا ہے اور ابھی میں سارے مسالہ چاج جو ریڈی کر رہی ہوں اس میں میں نے تقریباً ایک چمچہ سرحمیٹ ڈالی ہے اور آدھا چمچہ جو ہے میں نے زیرہ ڈالا ہے اور اس کے بعد میں حلدی جو ہے وہ بھی آدھا تی آدھا جو ٹی بل سپون ہے وہ میں تی سپون سوری آدھا تی سپون میں حلدی ڈال دوں گی اور آدھا تی سپون جو ہے میں سुکا دھنیاں ڈال دوں گی اور ساتھ میں ایک چمچہ جو ہے نمق ڈالوں گی اور تقریباً آدھا چمچہ جو ہے وہ میں گرم سالہ ڈالوں گی لیکن گرم سالہ جو ہے وہ میں آخر میں استعمال کروں گی جب میری ڈال جو ہے پک چکے گی تو ابھی میں ویسے آپ کو دکھانے کے لیے رکھ رہی ہوں اور اس کے علاوہ میں آدھا ٹیبل سپون جو ہے لسن اور آدھا ٹیبل سپون جو ہے ادرک ڈالوں گی اور ساتھ میں دو ٹماتر ایک چھوٹا پیاس اور تین سے چار جو ہے سبز مرچیں یہ ڈالوں گی اور اس کے بعد ابھی یہ دیکھیں میں تیل ابھی ڈال رہی ہوں یہ میری پکانے کے لیے ریڈی ہے ابھی یہ میں نے تقریباً جو ہے آدھے کپ سے بھی کم ڈالا ہے تیل تو اس کے بھی دیکھیں یہ میں پیاس جو ہے وہ چھوٹے سائز کا کاٹ کے تو یہ اس کو میں ڈال رہی ہوں اور اس کے بعد پیاس کے تھوڑا سرا ہم اس کو بونیں گے اور جب اس کا ہلکا براؤن سا پیاس ہوگا بہت زیادہ براؤن نہیں ہمارے ساری ڈال کا جو ہے داروں مدار رنگ جو ہے ڈال کا وہ اسی پیاس سے ہی آئے گا اگر ہم نے بہت زیادہ ڈال کر دیا پیاس تو وہ جو ہے کلر براؤن سا ہو جائے گا ڈال کا تو ہمیں وہ نہیں چاہیے اب یہ میری دیکھیں ڈال جو ہے ہلکا سا پیاس براؤن ہوا ہے تو میں نے یہ آدھا چمچہ جو ہے میں نے لسن اور درک ڈال دی ہے اور اس کو ہلکا سا گولڈن براؤن کروں گی اور اس کے بعد اس میں میں جو ہے سارے مسالہ جات ڈالوں گی ابھی دیکھیں یہ ہلکا سا براؤن ہوگا پیاس دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں پیاس کو کہ پیاس کا ہی رنگت کیا ہے اور لسن ادرک جو ہے وہ ڈالیا اس کی کیا رنگت ہے اور ساتھ میں ابھی یہ سارے میں مسالہ جات ڈال رہی ہوں صرف میں نے میتھی نہیں ڈالی اور میں نے گرم سالہ نہیں ڈالا وہ دونوں چیزیں میں آہر میں ڈالوں گی اور ابھی جو ہے میں ساتھ میں ٹیماتر ڈال کے اور تقریباً آدھا کپ پانی ڈال کے تو اس کو چھوڑ دوں گی اوپر سے کور کر کے میں اس کو پریشر نہیں لگاؤں گی ایسی میں اس کو کور ڈالوں گی کہ جو ٹیماتر ہیں وہ گال جائیں اور جو ہی ہم دیکھیں گے کہ ٹیماتر گال گئے ہیں تو پھر ہم اس کو ڈال ڈالیں گے ابھی دیکھیں میں نے پانی ڈال دیا ہے اور ابھی اس کو میں تھوڑی در کے ڈاک کے تو اس کو میں پیازوں کو پکاؤں گی تو ابھی دیکھیں دو تین دن منڈ میں یہ ریڈی ہو گیا ہے اور ابھی دیکھیں گی اوپر آ گیا ہے اور میں نے یہ ایسو ٹیڈہ ڈالا ہے یہ جو ہے یہ دال چنے کی دال جو ہے گیس کرتی ہے تو اگر آپ ایک چٹکی بار یہ ڈال دیں تو اس سے جو ہے گیس نہیں ہوتی اور یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا بھی رہی ہوں تو ابھی یہ ایک دو سیکنڈ کے لیے اس کو بون لیں اور اس کے بعد ڈال کو ڈال دیں دال کو میں نے پہلے سے ہی دو کے اور اس میں ایک مگ جو ہے وہ پانی کا ڈالا ہے اور وہ ایک مگ وہی ہے جو کہ جس سے میں نے دال کو نہ پادا اس سے زیادہ میں نے پانی نہیں ڈالنا میں پریشر ککر میں بنا رہی ہوں تو اس لیے میرے لیے ایک کپ بوت ہے اور اگر آپ میں سے کوئی میری ریسپی ٹرائی کرے اور وہ نارمل ہانڈی میں پکائے تو اس کے لیے جو ہے آپ کو دو سے تین گلاس پانی ڈال کے ہلکی آگ پہ پکانا ہے فل آگ کے اوپر نہیں تو وہ ذرا ٹائم زیادہ لگے گا تو یہ پریشر ککر میں بناو تو تھوڑا ٹائم کام لگتا ہے تو یہ دیکھیں میں نے پانی ابھی دیکھ لیا آپ اندازہ کر لیں یہ تقریباً دال سے آدھا انچ پانی اوپر ہوگا اور ساتھ میں میں سبز مرچیں بھی ڈال رہی ہوں اب میں پریشر لگاؤں گی اور پریشر لگاؤں گی تو صرف جب ایک ویسل آئے گا تو میں پریشر کو چولے کو بند کر دوں گی پریشر کو میں نے کچھ نہیں کرنا گیس خود بہت جو ہے وہ آستہ ہوگی جب جو ہی گیس بلکل ہتم ہو جائے گی تو میں نے دیکھیں اس کو نکال کے دیکھ ہے دال میری بلکل گل چکی ہے اور ابھی دیکھیں پانی بلکل بھی نہیں ہے یہ آپ کو جو اوپر نظر آ رہا ہے یہ آئل ہے اور اس کے بعد میں اس میں گرم سالہ اور سوکی میتھی ڈال دوں گی کسوری میتھی جس کو کہتے ہیں وہ ڈال دوں گی اب یہ دونوں چیزیں ڈالنے کے بعد میں اس کو اچھی ہلال ہوں گی ہلکے ہاتھ سے کہ دال ہماری ٹوٹے نہ اس کی ساری حبصورتی یہی ہے کہ دال کا ایک ایک دانہ جو ہے آپ کو نکھرا نکھرا ملے اگر دال جو ہے وہ ہم زیادہ ہلائیں گے تو وہ ٹوٹنے کا حطرہ ہوتا ہے تو یہ لیں جی میری دال چنے کی بلکل ریڈی ہے آپ روٹی کے ساتھ کھائیں چاول کے ساتھ کھائیں آپ کو ہر طریقے سے مزا دے گی اسی کے ساتھ اجازت اللہ حافظ موسیقی